میرے ایک سیریس تھی نوجوانوں کے مسائل یہ سوشل میڈیا پر مل جائے گا آپ کو کئی نوجوان یہی پرابلم ڈسکس کرتے ہیں ہمارے والد ہمارے زندہ ہی نہیں ہے ہم کیا کر ہمارا باپ ہمارے زندہ ہی نہیں ہے تو میں انکیر ان کو سمجھاتا تھا کہ آپ کے والد صاحب آپ کی کیسے سنیں گے نہ یہ دیکھو وہ کیا طریقے کار ہے جس آپ کے والد صاحب آپ کی سنیں گے ان کو تو اب انہیں سمجھا دیا مگر میں والد کو سمجھاتا ہوں جن کے جوان بیٹے ہیں کہ پلیس کنٹرول ان کو ان کی عمر کے مطابق اور ان کے جذبات اور ان کے احساسات کے مطابق ٹریٹ کریں ان کو لے کر بیٹھیں ڈکٹیٹنگ نہ کریں مشورے اور تفہیم اور انڈرسٹیڈنگ کے ساتھ ان کو لے کر چلیں ہاں جہاں والدیں ان کو سختی کی اجازت ہے نو ڈاؤٹ وہاں ہے مگر کیا ہر جگہ سختی کی اجازت ہے اور سختی کے پہلے سٹیج پر ہے اب کی اولاد آپ کے قریب آئے گی ان پر ہاتھ رکھیں ان پر شفقت کریں انہیں اللہ اور اس کے رسول کے دین کی طرف لیں آتے والدیں والد ملنے کے لئے اپنے بچوں کو لے کر مانتا نہیں ہے اب میرے سامنے کسی بھی آپ جس کی وہ عزت کرتا ہو اس کے سامنے آپ اس کے بچے کو ڈیگریٹ کریں گے تو پھر کیسے مانے گا میں یوکے میں تھا میں نے بیان کہتا کہ والد کا بھی ہاتھ چمنا چاہیے تو بیان کے بعد اسلامی ملاقات کے لئے آ رہے تھے تو ایک والی صاحب نے نوجوان بیٹے کو بھی ساتھ لائے اور کہا اس کو سمجھا میرا ہاتھ نہیں چمتا میں نے کہا اب کیا چمے گا جو دل کیا ہوگا وہ بھی نہیں کرے گا میں اس کو بولو کہ ابھی چم ابھی تو چم لے گا ہاتھ بھی چمے گا ماتھا بھی چمیں گا باہر جاگر کیا کرے گا میں اس کی گرنٹی نہیں دیتا تو کوئی حکمت کو مسئلیت کو طریقے کار ہوتا ہے اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نوجوان جو ہمارا ٹیلنٹ ہیں ہمارا سرمایہ ہیں ان کو مسجد کی طرف نیکی کی طرف عبادت کی طرف لانے کے لئے ہم سب کو کوشش کرنی پڑے گی